آخری خط کے جواب میں جب اببہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کافرادہ کا معنی معلوم ہو گیا انہوں نے جواب دیا کہ یہ لغت بالکل بوگس ہے ایک ایک ورق دیکھ لیا مگر کافرادہ کہیں نہیں ملا اببہ زیرِ لب مسکرائے اور کہا کہ مطن پڑھ کر سنائیے اس وقت ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے علامہ کا شیر کچھ یوں پڑھا مطا دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یا کس کا فرادہ کا غمزہِ خون ریز ہے ساقی سردیوں کی دھن بری صبح میں ہم نے آج جب مدتوں بعد یہ بکسا کھولا تو تمہارا خط ملا ہم ادھر تمہارا خط پڑھ رہے ہیں اور ادھر دھند کی گہری چادر میں سورج کی کرنے شگاف پیدا کر رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا ماضی کی دھند سے تمہاری یادوں کا تابناک سورج طلوع ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا شہر کا شور خاموش ہے اپنی شاخوں سے جدا ہو کر ہر سنگار کے سفید پھول ہری ہری گھاس پر پھیلے ہوئے ہیں چڑیوں کی چہچہاہٹ جان فضا سما باندھ رہی ہے ایسے میں ہم کو فیض کا ایک قطع یاد آ رہا ہے دل رہینِ غمِ جہاں ہے آج ہر نفس تشنے فغاں ہے آج سخت ویراں ہے محفلِ ہستی اے غمِ دوست تو کہاں ہے آج ایک زمانہ تھا جب تمہاری یاد آتی تھی تو ہم خوش ہو جایا کرتے تھے پھر ایسا ہوا کہ یادوں کے ان موسموں نے ہمیں رنجیدہ و افسردہ کرنا شروع کر دیا اب یہ حال ہے کہ جب بھی تمہاری یاد آتی ہے سب کچھ ساکت و جامد سا ہو جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے گویا وقت کی نبز تھم گئی ہو اور سانسوں کی آمد و شد پر کسی نے یقایق پہرہ بٹھا دیا ہو ایک بے نام سا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم بے خود ہو جاتے ہیں شاید اسی کو تحلیل نفس کہتے ہیں امیر خسروں ہوں کہ امیر و غالب شاید سبھی تحلیل نفس کے اس مرحلے سے گزرے ہوں گے جب ہی تو کہہ سکے چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نینا ملائی کے یا میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا بھے ہم میر و غالب کا ذکر آ گیا ہے تو ہماری ڈائری میں درج ایک دلچسپ پسہ سن لو اببہ کے یہاں دو صاحبان آیا کرتے تھے ایک میر کے شہدہ تھے اور دوسرے غالب کے سردیوں کے دن تھے کرسیاں سہن میں لگائی گئی تھیں تاکہ آنے والے لوگ سردیوں میں دھوپ کا بھی لطف لے سکیں ایک ریسرچ سکولر بھی اببہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو غالب کے شیری اور نصری اسلوپ پر ریسرچ کر رہے تھے اببہ غالب کے حوالے سے ریسرچ سکولر کو کچھ سمجھا رہے تھے اور یہ دونوں حضرات بھی بیٹھے بہت توجہ سے سن رہے تھے جب اببہ نے اپنی گفتگو ختم کی اسی وقت دادا نے انہیں بلالیا وہ حاضرین سے معذرت کر کے دادا کے پاس چلے گئے تب ہی غالب کے شہدائی نے غالب کا اردو والا دیوان اٹھایا اور پڑھنے لگے غالب کی کوئی غزل پڑھتے پڑھتے وہ کسی شیر پر پھڑک گئے اور کہنے لگے بھئی خدا سخن کا لقب تو غالب کو دیا جانا چاہیے تھا میر کے شہدائی کو ان کی بات چھن سے لگ گئی وہ جل کر بولے جی ہاں آپ ہی اکلوتے قابل پیدا ہو گئے ہیں بقیات دنیا بھر کے محققین اور اساتذات و نیرے گدھے ہیں جو میر کو خدا سخن کہتے ہیں انہوں نے بات برابر کرتے ہوئے کہا بھئی میر اپنے زمانے کے خدا تھے غالب جدید دور کے خدا ہیں میر صاحب کے شہدائی نے اس پر پھر جواب دیا کہنے لگے خدا ایک ہی ہوتا ہے زمان و مکان کی تبدیلی سے اس کی خدایی پر کوئی فرق نہیں پڑتا غالب کے مددہ نے کہا آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا ہر زمانے پر محیط ہوتا ہے انسانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر زمانے میں خدا بدلتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں بار بار انبیاء اور ولی خدا آتے رہے اور خدا کا تصور درست کرتے رہے دوسرے نے جواب دیا آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ ہر ولی نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہی تصور دوسرے نے بھی دیا اس میں سرے موں فرق نہیں آیا پہلے نے پھر کہا تو یہ بتائیے کہ ہر بار نئے صحیفے کی ضرورت کیوں پڑی حرف اول ہی اگر حرف آخر تھا تو ہر بار ایک نئی کتاب لے کر نبیوں کو کیوں بھیجا گیا دوسرے نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا شعور پہلے سے زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا تھا اس لیے اس کو نئے جواز اور اسناد کی ضرورت تھی دوسرے نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا شعور پہلے سے زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا تھا اس لیے اس کو نئے جواز اور اسناد کی ضرورت تھی تب ہی پہلے نے کہا تو پھر میری بات درست ثابت ہوئی کہ ہر زمانے میں خدا بدل گیا پہلے کم شعور والے تصور خدا کے مقابلے زیادہ شعور والے تصور خدا کا مختلف ہونا اسی بات کی دلیل ہے کہ خدا جدا ہو گیا میر والے نے کہا یہ بحث کفر کی طرف لے جائے گی آپ بھی گناہگار ہوں گے اور ہم بھی ویسے آپ نے غالب کا ہی وہ شعر پڑھا ہے کہ نہیں جس میں وہ خود کہتے ہیں یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا جو انسان ولی تک ہونے کے قابل نہیں ہے اسے آپ خدا سخن بنائے جا رہے ہیں شرمانی چاہیے غالب والے کو تک کی سوج گئی کہنے لگے میر کو پڑھا بھی ہے کہ بس بیٹھے لکیر پیٹ رہے ہیں سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا جو خود ہی دائرے اسلام سے خارج ہو گیا ہو اس کو آپ خدا کا درجہ دیے جا رہے ہیں لانت تو آپ پر ہونی چاہیے بات چٹکیوں سے آگے بڑھنے لگی تھی دونوں کا چہرہ تمتمانے لگا غصے کے مارے دونوں نے اپنے جیکٹوں کی گریبان کھول لیے تھے اور آسی نے اُلٹ لی تھی ہم لوگوں کو اس چشمک میں بہت مزا آ رہا تھا ہمیں یقین تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور یہ بحث چلی تو دونوں کی دھینگا مشتی دیکھنے کو مل جائے گی میر والے نے پھونکار مارتے ہوئے کہا اجی جائیے آپ کے غالب صاحب نشے میں دھت رہنے والے انسان نہ ان کو دین کی خبر نہ دنیا کی حد تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی خود ہماری خبر نہیں آتی ایسا بے خبرہ خدا آپ کو ہی مبارک ہو اپنے گلے میں ان کی ایک تصویر ٹانگ لیجئے اور جوہے خانے میں جا بیٹھئے اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا غالب والے کو تہش آ گیا ان کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں آنکھیں شرربار تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب چہرے سے خون ٹپک پڑے گا غصے میں ان کے دہن سے کف آنے لگا وہ چیخے آپ کے میر صاحب کون سے کریکٹر کے دھنی تھے ان کا ہی شیر سن لیجئے میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعویٰ لیتے ہیں اصل لفظ لڑکے کی جگہ لونڈے کا استعمال بڑا برمحل تھا جس نے دندہ شکن کام کیا غالب کی جانب سے یہ قرارہ حملہ تھا مخالب جس کی تاب نہ لا سکا میر کے مددہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے انہوں نے غالب کے مددہ سے دیوان غالب ایک جھٹکے سے چھینہ اور میز پر پٹکتے ہوئے بولے یہ لیجئے آپ کے غالب گئے جہنم میں ہم لوگ منتظر تھے کہ جنگ اب چھڑی تب چھڑی ماحول پوری طرح گرم ہو چکا تھا دونوں جانب کے بہادر رجزخانی کر چکے تھے سورج سر تک آ چکا تھا اور جوش شجاعت سے دونوں جابازوں کے چہرے سرخ تھے بھمیں تنی ہوئی اور مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی تب ہی جنگاہ میں ایک بھاری بھر کم آواز گونجی اور یقایق سب سب پڑ گئے یہ آواز اببہ کی تھی جس نے ہم لوگوں کی تمام تمناوں پر پانی پھیر دیا اببہ نے بھائی جان کی طرف دیکھا اور کہا جائیے چائے لے آئیے یہ سنتے ہی ہم دونوں کا مو لٹک گیا اور ہم لوگ نہایت افسردہ اور انجیدہ گھر چلے آئے حصہ جاری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ